اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و آفیت سے ہوں گے ہم فارسی کے کورس ون کی بیسک بک ابھی تک پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس بک کے 74 پیجز کمپلیٹ کیے ہیں اور آج ہمیں پیچ نمبر 75 سے پڑھنا ہے تو اس سے پہلے پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے پیچ نمبر 74 پڑھا تھا تو اس میں جو نئے نئے ووکیبلیٹس جو ہم نے سیکھے تھے ایک بار پھر سے ریوائز کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے پیچ نمبر 74 آپ کھولیں فا سے یہاں پہ جو بیٹا ہے یا اولاد اس کو ہم کیا پڑھیں گے فا سے فرزند اس کے بعد جو قالین ہے قالین کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے فا سے فرش اس کے بعد فی علی فا فا سے ہم فارسی کو کیا پڑھیں گے فارسی کو پڑھیں گے فارسی اس کے بعد فا سے لینٹن لینٹن کو فارسی میں کیا پڑھیں گے فانوس اس کے بعد نیچے فے سے جو مرچی ہے اور جو کیپسکم جو سبزی ہے یہ مرچی والی موٹی مرچ تو اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے فے سے فیل فیل اس کے بعد جو کب ہے چائی کا جو پیالہ ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے فے سے اس کے بعد اگلا فوٹو ہاتھی ہاتھی کو فارسی میں کیا پڑھیں گے اس کے بعد اگلا فوٹو فلم فلم کو فارسی میں کیا پڑھیں گے خوب اس کے بعد نیچے فوسے فوسے ائرپورٹ کو ہم کیا پڑھیں گے اس کے بعد اگلا فوٹو شوپنگ مال اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے فو سے فروشگا اس کے بعد فوٹبال فوٹبال کو فو سے کیا پڑھیں گے فوتبال اس کے بعد آخری فوٹو پھونگ لگانا پھونگ لگانے کو فارسی میں فو سے کیا پڑھیں گے فوت پھے واو تھے فوت تو آپ اس کے بعد جو پیش ہے پیش نمبر 75 جہاں سے آج ہمیں کنٹینیو کرنا ہے آپ لوگ کھولے سب سے پہلے یہاں پہ جو لیٹر ہے وہ ہے قاف قاف سے چھے آوازیں قا قے کو آپ لوگ ساتھ میں دو رہے قا قے کو قا قی قو تو سب سے پہلے قا قا سے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ فوٹو کیسے اس کے ٹرین کا ہے تو ٹرین کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے قا سے قطار قطار قاف توی علیف رے قطار قطار کو اردو تلفز میں پڑھیں گے قطار تو قطار فارسی تلفز میں پڑھیں گے قطار توہ کو تھا کر کے پڑھیں قطار تو دیکھیں قطار یاد کرنے کا طریقہ ٹرین ٹرین کو فارسی میں قطار کہتے ہیں اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ جو ہم اردو میں ایک جو ووٹ استعمال کرتے ہیں لائن کے لئے یعنی مثلا لائن میں بیٹھو لائن میں بیٹھو مثلا کس جگہ میں لائن لگانی ہو تو لائن میں بیٹھو اس کو اردو میں پڑھا جاتا ہے قطار میں بیٹھو قطار میں قطار میں یعنی لائن میں بیٹھو تو یہی قطار سے قطار ہے اصل میں قطار تھا ٹرین اسی وجہ سے کیونکہ بہت سارے ڈبے لائن میں جاتے ہیں اس لئے اس کو قطار پڑھا جاتا ہے تو اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں قطار قاف توی علیف رے قطار قطار یعنی ٹرین اور یہ جو ٹرین کی جو پٹھری ہے ریلوے ٹریک اس کو فارسی میں کیا پڑھتے ہیں ہم نے پہلے پڑھا تھا کیا پڑھتے ہیں ریل سے ریل ریل یہ لام ریل خب تو یہ چیز تھی اردو میں ہم اس کو اولٹ کرتے ہیں اردو میں ہم ٹرین کو پڑھتے ہیں ریل اور فارسی میں یہ جو ریل ریل ہے ریل کس کو پڑھا جاتا ہے ریلوے ٹریک کو جو پٹھری ہے اور خود جو ٹرین ہے اس کو پڑھا جاتا ہے قطار خوب اگلا فوٹو ہے دل ہٹ تو جو دل ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھتے ہیں قا سے قلب قاف لام بے قلب قلب یعنی دل عربی میں بھی دل کو قلب پڑھا جاتا ہے فارسی میں بھی قلب اور اردو میں بھی کبھی کبھر دل کے لیے ہم قلب کا لس استعمال کرتے ہیں تو ہٹ کو پڑھیں گے قلب خوب اگلا فوٹو قاف علف قا سے قا سے یہاں سب سے پہلے کس جس کا فوٹو ہے چمچے کا انگلیش میں پڑھا جاتا ہے اس کو سپون تو چمچے کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے قا سے قاشق کیا پڑھیں گے قاشق قاف علف قا شین قاف شک قاشق تو قاشق یعنی چمچہ یا چمچ جس کو ہم کہتے ہیں قاشق اس کے بعد نیچے والا فوٹو کس جس کا یہاں پر دیکھیں ایک بوٹ ہے چھوٹا سا بوٹ جو پانی میں تیرتا ہے تو بوٹ کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے قا سے قا یک کیا پڑھتے ہیں قا یک قاف علف قا یہ قاف یک قا یک قا یک یعنی بوٹ تو ہم نے چار چیزیں ہم نے پڑھی ابھی تک سب سے پہلے ٹرین کو ہم پڑھیں گے قطار اس کے بعد جو دل ہے اس کو ہم پڑھیں گے قلب اس کے بعد جو چمچہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے قاشق اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے کس جس کا یہاں پہ بوٹ کا تو بوٹ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے قا یک خب تو اس کے بعد نیچے آئے قا کے بعد کیا ہے یہاں پہ قے خب یہاں پہ آئے یہاں پہ قے سے قے سے یہاں پہ سب سے پہلے کس جس کا فوٹو آپ لوگوں کو دیکھ کے ہی معلوم ہو رہا گا کیے قبلے کی طرف یہاں پہ یہ لوگ بتا رہے تو قے سے ہم پڑھیں گے اردو میں ہم پڑھتے ہیں قیبلا عربی میں بھی پڑھتے ہیں قیبلا لیکن ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے قاب بے لام ہے قیب لے کیا پڑھیں گے قیب لے میں نے کہا تھا یہ پانچ چھے ریکارڈنگز پہلے کی فارس زبان والے اے اے پڑھتے ہیں آخر میں اے روبی نے جم اے اسی طرح مثلا جعب اس طرح سے لیکن عربی اور اردو میں آ پڑھا جاتا ہے روبی نا جم آ اسی طرح یہاں پہ قیب لہ تو فارسی میں پڑھیں گے قیب لے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے قیب لے قاف بے لام ہے قیب لے اس کے بعد اگلا فوٹو دیکھیں یہاں پہ بہت سارے کلرز ہیں اور یہاں پہ ریٹ کلر کی طرف نشان کیا گیا ہے یعنی لال کلر تو لال کلر کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے قیر سے قیرمس کیا پڑھتے ہیں قیر مس قاف رے قیر میم زے مز قیرمس قیرمس یعنی ریٹ کلر تو ریٹ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے قیرمس خوب اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں کس چیز کا یہاں پہ ایک مثلا ایک ٹیوب ٹائپ کے جہاں سے مثلا پانی یا مثلا تیل اس طرح کی جو چیزیں ہم ڈالتے بارحال فوٹو ساپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ جو یوٹینسل ہے یا مثلا یہ جو ٹول ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے اس کو ہم قیر سے پڑھیں گے قاف یہ قیر قیر سے ہم کیا پڑھیں گے اس کو ہم پڑھیں گے اس کو قیف قاف یہ قیف قیف یعنی یہ جو اس کو انگلیس میں پڑھا جاتا ہے فنل ایف یو ڈبلین ایل فنل یا کون بھی ہم کہہ سکتے تو اس کون کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں قیف قاف یہ فے قیف خب اس کے بعد اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں ایک آدمی کا مثلا یہاں پہ تو فوٹو پاسپورٹ سائز فوٹو سے یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو ان کا اورال کہنے کا مطلب یہاں پہ ہے کی جو چہرہ ہے فیس فیس کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں ایک تو ہم نے پڑھا تھا اوپر ایک سورت سورت پڑھا جاتا ہے سوات واو ریت سورت تو اس کے علاوہ فارسی میں جو چہرہ ہے فقط چہرہ یعنی گردن کے اوپر اس کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں ایک اور نام ہے جو وہ ہے قیسے قیاف کیا ہے قیاف قاف یہ علیف قیاف فے قیاف قیاف یعنی فیس چہرہ جس کو ہم اردو میں پڑھتے چہرہ تو چہرہ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے قیاف بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے جو ہم نے پہلے اوپر پڑھا تھا سوات واو رہتے سورت تو یہ ہوا قیاف قیاف یعنی فیس پھر سے وہیں چہرہ یا سورت خب تو چار چیزیں ہم نے پھر سے سیکھی سب سے پہلے قیبلہ کو ہم پڑھیں گے قیبلے ریٹ کلر کو ہم لال کلر کو ہم کیا پڑھیں گے قی سے قیرمز اس کے بعد جو فنل ہے اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے قی سے قیف اس کے بعد جو چہرہ ہے سورت ہے اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے قی سے قیاف خب اس کے بعد آنیچے آئے قو سے قیقو قو سے یہ جو فوٹو ہے وہ کس چیز کا ہے قو سے کیا ہوگا قرآن کیا پڑھیں گے قو سے قرآن قرآن یعنی قرآن اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کی کتاب قرآن خب اس کے بعد قو سے نیچے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دوائی یہ جو گولیاں ہیں جس کو انگلیس میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے قو سے قرس قاف رے سوات قرس قرس یعنی یہ ٹیبلیٹس یہاں دیکھیں ایک چیز پچھلی بر میں نے آپ لوگوں کو لگ بگ سات آنٹ ریکارڈنگز پہلے ہم وہاں پہ پڑھ رہے تھے میڈیسنز کو میں نے کہا تھا کہ دارو پڑھا جاتا ہے دارو دال علف ریو اور میں نے کہا تھا کہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ مریض سے اس کو تھوڑا دوا دارو کراؤ تو دوا دارو تو جو دارو ہے دارو کا معنی کیا ہے دوا ہے یا میڈیسن تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ وہ ایک کامن نام ہے دارو میڈیسن جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں مثلا اس طرح کی جو ٹیبلیٹ سے وہ بھی آ جاتی ہے جو لیکیڈ والا جو بوٹل میں جو پانی ٹائپ کا جو دوائی ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے اس طرح سے سارے جتنے بھی جو میڈیسن کی جو سامان ہے ان سب کو ہم کیا کہیں گے دارو کہیں گے یعنی میڈیسن لیکن اب اس میں ایک کر کے مثلا اب پانی والا جو دوائی ہے لیکویڈ والا اس کا الگ نام ہے اور اس کے بعد یہ جو ٹیبلیٹ سے ابھی یہ جو کیپشول ٹیبلیٹ سے ان کا الگ نام ہے تو اس طرح سے ساری چیزوں کا الگ الگ نام ہے تو آپ اس میں کنفیوس نہ ہو جاؤ گی اس وقت ہم نے کہا تھا کہ میڈیسن کو دارو کہتے ہیں یہاں پر قرص پڑھ رہے تو اس میں کنفیوس نہیں ہونا دارو یعنی سب میں آئے گا سب کیلئے آئے گا چاہے وہ ٹیبلیٹس ہو پانی والا دوائی ہو لیکویڈ والا دوائی جو بھی ہو اس سب کیلئے ہم کہیں گے دارو اور اس میں پارٹیکولر کر کے مثلا یہ جو ٹیبلیٹس ہے فی الحال کے لئے یہ جو گول گول سیجے جو گولیاں ہے دوائی کی اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے قوسے قرص قاف رے سات قرص قرص یعنی ٹیبلیٹس خب اس کے بعد اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں قوسے قوسے یہاں پہ دیکھیں ایک یہاں پہ جس میں ہم چائی رکھتے ہیں یہاں پہ یہ مخصوص ہے مثلا اس طرح کے یہ جو برطن ہے اس کے لئے ہی یہ الگ سے نام ہے قوسے باقی آپ چائی رکھنے والی جو بھی چیز ہو اس کو ہم یہ جو ابھی نام آئے گا قوسے اس کو پڑھا جاتا ہے قوسے قوری قاف واؤ رے یہ قوری قوری اس کو پڑھا جاتا ہے کیا پڑھتے ہیں قوری قاف واؤ قور رے ری قوری تو قوری فقط اس طرح کے یہ جو چائی رکھنے کی برطن ہے اسی کو ہی قوری پڑھا جاتا ہے اب دوسرا مثلا دوسرا اور کوئی چیز برطن یا کوئی بوٹل ہوگے وہاں پہ چائی رکھو گے اور اس کو کہو گے کہ اب یہ بھی قوری ہے نا قوری فقط اس طرح کے جو مخصوص ایک خوب اس کے بعد نیچے جو ہے وہ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں منڈک ہے فروک تو منڈک کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے قو سے قورباغے یہ تھوڑا نام سخت ہے قو سے کیا پڑھیں گے قورباغے قورباغے یعنی منڈک یا فروک اس کی جو کیا کہتے سپلنگ ہے یہ قاف واؤ رے قور بے علیف غاب ہے باغے تو باغے کو غین کو قا کر کے پڑھتے فارسی میں سیدہ قورباغے لکھا جائے گا قاف واؤ رے قور بے علیف با غین ہے غے قورباغے کیا پڑھیں گے قورباغے اردو میں فارسی تلفز میں قورباغے قورباغے یعنی منڈک تو منڈک سخت ہے قورباغے تو اگر کسی کے اندر حسلہ ہو تو اس منڈک کے نام کو یاد رکھیں انشاءاللہ خوب تو چار چیزیں سیکھی فٹ سے ہم نے قورآن کو پڑھا جاتا ہے قورآن دوائی کی جو ٹیبلیٹ سے ان کو پڑھا جاتا ہے قورس اس کے بعد یہ جو مقصود یہ جو برطن ہے چائی کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے قوری اس کے بعد جو منڈک اس کو کیا پڑھا جاتا ہے قورباغے خوب تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہے ایک بار ریویجن کرتے اوپر سے آپ لوگ انشاءاللہ اس کے نام ایک دو سکنڈ میں بتانے کی کوشش کریں خوب سب سے پہلے ٹرین قا سے ٹرین کو فارسی میں کیا پڑھیں گے قا سے قطار اس کے بعد اگلا فوٹو ہے دل ہٹ اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے قا سے قلب اس کے بعد قاف علیق قا سے چمچ چمچ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے قاشق اس کے بعد بوٹ بوٹ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے قا سے قائق اس کے بعد قبلہ قبلہ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے قی سے قبلے اس کے بعد لال کلر ریٹ کلر کو فارسی میں کیا پڑھیں گے قی سے قیرمس اس کے بعد یہ جو فنل ہے کون ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے قی سے قیف اس کے بعد چہرہ فیس اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے قیسے قیافے اس کے بعد قرآن کو کیا پڑھیں گے قرآن اس کے بعد جو ٹیبلٹ ہے دوائی کی اس کو کیا پڑھیں گے قوسے قرس قافرے سات قرس اس کے بعد یہ جو چائی کا جو مخصوص برتن ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے قوسے قوری اس کے بعد مینڈک کو کیا پڑھیں گے قرباقے قافورے قور بے علیف غین یہ باغے قور باقے تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا پیش نمبر سیونٹی فائی مکمل ہے انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پیش نمبر سیونٹی سکسے کنٹینیو کریں گے تب تک کے لئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ